ہلو ایبریون سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں اس ویڈیو میں ہم آج آپ سبی کو سمکون تربج کی بھجائیں یعنی لمب آدھار کرن دو بھجاؤں اگر گیانت ہیں تو ان میں سے تیسری بھجا کو کیسے گیانت کریں گے اس سے سمبندس سوالوں کو حل کرنا سکھائیں گے تو آئیے ہم باری باری سے سوال کے مادہم سے آپ سبی کو سکھاتے ہیں یہ ہمارا پہلا سوال ہے لمب برابر پانچ سنٹی میٹر آدھار بارہ سنٹی میٹر کارڈ کا مان گیانت کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ سمکون تربج اگر ہے یہاں پر سمکون تربج ہے یہ ہمارا ایک سمکون تربج ہے A, B, C یہ ایک سمکون تربج ہے تو سمکون تربج میں کارڈ یعنی سمکون کے سامنے والی بھجا یہ نبے انس ہے سمکون اس کے سامنے والی بھجا کو ہم کارڈ کہتے ہیں یہ ہماری کارڈ ہوگی اس کو انگریزی میں ہائپٹن یوز کہتے ہیں اور جس بھجا پر سمکون تربج بنتا ہے اسے ہم آدھار کہتے ہیں یعنی A, B ہماری آدھار ہے اور جو ریکھا اس کے ساتھ نبے انس کا کون بناتی ہے اس کو ہم لمب کہتے ہیں تو ان تین چیزوں کو جاننا ضروری ہے لمب کیا ہوتا ہے آدھار کیا ہوتا ہے اور کارڈ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر A, B ہمارا لمب ہے A, C لمب ہے A, B آدھار ہے اور B, C یہ کارڈ ہے تو پائیتھا بورس پر میں کہتی ہے کہ کسی سمکون تربج میں کارڈ پر جو برگ بنتا ہے یعنی اس کا چھت پھل B, C, Sq. کارڈ پر جو برگ بنے گا برگ کا چھت پھل ہوتا ہے بھجا کا برگ B, C, Sq. وہ آدھار پر جو برگ بنے گا اس کے چھت پھل یعنی A, B, Sq. اور لمب پر جو برگ بنے گا A, C اس کے چھت پھل کے یوک کے برابر ہوتا ہے یعنی کارڈ کا ورگ برابر آدھار کا ورگ دھن لمب کا ورگ تو اب اسی کی سہائتہ سے ہم اگر دو بھجائیں گیا تھے ہیں تو ہم تیسری بھجا کو آشانی سے نکال سکتے ہیں یہاں کارڈ پوچھ رہا ہے یعنی B, C, Sq. تو اب یہاں پر B, C, Sq. کا مان ہم نکال لیں گے یہاں پر A, B A, B یعنی آدھار دیا گیا ہے 12 تو 12 کا ورگ ہم نکال لیں گے دھن A, C A, C یعنی لمب دیا ہے لمب 5 ہے اس کا ورگ نکال لیں گے اب دونوں کو جب نکال لیں گے تو 12 کا ورگ 144 ہوتا ہے 12 گڑے 12 144 5 کا ورگ کریں گے تو 5,5,5 ہوگا اب یہ B, C, Sq. جو ہمارا آ جائے گا ان دونوں کو جوڑیں گے 179 ہو جائے گا 5, 4, 9 4, 2, 6 اور 1 یہاں 179 یہاں پر B, C کا ورگ برابر 179 ہے اب B, C نکالنے کے لئے ہم 179 کا ورگ مول نکال لیں گے 179 اب جب ہم 179 کا ورگ مول نکال لیں گے تو یہ ہمارا نکل کر کے آ جائے گا 13 تو 13 سینٹی میٹر یہی کانڑ ہوگا اس کی لمبائی ہوگی 13 سینٹی میٹر اس طریقے سے یہی ہمارا آئنسر ہوگا تو اگر دو بھجائیں گیانت ہیں تیسری بھجا کو ہم اس سوطر کے مادھیم سے نکال سکتے ہیں اب آئیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارا دوسرا سوال کانڑ دیا ہے اس میں 25 لمب دیا ہے 24 آدھار پہنچ رہا ہے تو اب یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ لمب کا ورگ لمب کا ورگ لمب کا ورگ دھن آدھار کا ورگ آدھار آدھار کا ورگ برابر کانڑ کا ورگ کانڑ پر جو برگ بنے گا اس کا چھت پھل کانڑ کا ورگ اور آدھار پر جو برگ بنے گا اس کا چھت پھل آدھار کا ورگ تو اب اسی میں ہم مان رکھ دیں گے یہاں آدھار کا ورگ پہنچ رہا ہے لمب کا ورگ دیا گیا ہے 24 تو 24 کا ورگ دھن آدھار کا ورگ یہاں پر دیا گیا ہے آدھار اس پر بنے ورگ کا چھت پھل کانڑ کانڈ یہاں دیا گیا ہے پچیس تو یہ پچیس کا ورگ ہو جائے گا اب چوبیس کا ورگ ہم نکالیں گے چوبیس چوب کے چھانوے ہوتا ہے اور چوبیس دنیا آٹالیس آٹالیس نو ستہون ہوتا ہے یہ پانسو چھیتر برابر پانسو چھیتر دھن آدھار کا ورگ آدھار پرونے ورگ کا چھت پھل برابر پچیس کا ورگ جب کریں گے تو چھہ سو پچیس ہوتا ہے اب یہ ہمارا ایک سمیکیاڑ بن گیا سرل سمیکیاڑ اب یہاں پر پانسو چھیتر کو ہم اس پکچ ملے جائیں گے گھٹ جائے گا تو یہ ہمارا آدھار پرونے ورگ کا چھت پھل برابر ہو جائے گا چھہ سو پچیس اور ریند پانسو چھیتر اس میں سے جب ہم پانسو چھیتر گھٹا لیں گے آئیے گھٹا لیتے ہیں پندرہ مصے چھ گھٹائیں گے تو نو آئے گا یہاں یارہ مصے سات گھٹائیں گے اب یہاں پر پانچ مچہ پانچ مصے پانچ گھٹائیں گے سن جائے گا تو آدھار کا ورگ برابر انچاس ہے تو اس لیے آدھار ہمارا ہو جائے گا آدھار کا ورگ برابر انچاس ہے تو آدھار ہمارا آ جائے گا انچاس کا ہم ورگ مول لے لیں گے انچاس کا ورگ مول اس طریقے سے لے لیں گے تو یہ ہمارا آ جائے گا سات انچاس کا ورگ مول ہم جانتے ہیں سات پچھلے ویڈیو ہم نے آپ سب کو ورگمول کے بارے میں بتایا ہے تو یہاں سات سینٹی میٹر اس کا آدھار آ جائے گا یعنی جو سمکون تربوج ہے جس کی دو بھجائیں کنڈ اور لمب گیاں تھے اس کا آدھار سات سینٹی میٹر نکل کر کے آ گیا آسا کرتا ہوں کہ یہ دونوں سوال آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے اب یہ ہمارا اگلا سوال اس میں آدھار اور کنڈ گیاں تھے لمب گوچھ رہا ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس طریقے سے اگر کوئی سمکون تربوج دیا گیا ہے اے بی سی یہاں پر کنڈ دیا گیا ہے دس سینٹی میٹر یہ دس سینٹی میٹر ہے اور آدھار دیا ہے آٹھ سینٹی میٹر یہ آٹھ سینٹی میٹر ہے اور لمب پوچھ رہا ہے یعنی بی سی کامان پوچھ رہا ہے یہی ہمیں نکالنا ہے تو سمکون کے سامنے والے بھجاؤں اسی کو لمب کہتے ہیں یہاں دہاں دینا ہے سمکون کی سامنے والے بھجا کو ہم کانڈ کہتے ہیں اور یہ لمب ہوتا ہے جو اس کے ساتھ آدھار کے ساتھ نبی انس کا کونڈ بن تو پائیتھا گورس پرمے سے بی سی اسکوائر برابر بی سی اسکوائر دھن اے بی اسکوائر لمب کا ورک دھن آدھار کا ورک برابر اے سی اسکوائر یعنی کانڈ کا ورک اب اس میں ہم مان رکھ دیں گے جو بھجائے گیات ہیں یہاں پر پی تھی کمان گیاد کرنا ہے تو ہم بی سی اسکوائر دھن اے بی یہاں دیا گیا ہے آٹ آٹ کور اور اے سی دیا گیا ہے دس کور اس طریقے سے اسکو ہم لکھ لیں گے تو بی سی اسکوائر دھن آٹ کور چونسٹ ہوگا اور دس کور کریں گے تو یہ سو ہو جائے گا اب یہاں پر ہم ایک سمکیانڈ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں یہ ریکھی سمکیانڈ ایک گیا تراشوالا بن گیا تو بی سی اسکوائر برابر ہو گیا سو ادھر جائے گا تو گھٹا لیں گے اس کو چونسٹ اب جب گھٹائیں گے تیہے ہمارا چھتیس آ جائے گا یعنی بی سی اسکوائر برابر چھتیس آ گیا ہمارا اب ورگمول لے لیں گے تو بی سی کمان ہمارا نکل آیا بی سی برابر کڑڑی میں چھتیس اب چھتیس کا ورگمول ہم جانتے ہیں چھ سینٹی میٹر ہوتا ہے چھ سینٹی میٹر یہ ہمارا جو سائٹ پوچھی ہے لنب بی سی برابر چھ سینٹی میٹر یہ ہمارا اینسر ہوگا اس طریقے سے اگر کوئی سمکون تربوچ دیا گیا ہے تو اس میں آدھار لنب کانڑ تین بھجاؤں میں اسے دو بھجائیں گیا تھے تو اس کوہم آسانی سے ایک بھجا کو نکال سکتے ہیں اب یہ رہا ہمارا اگلا سوال کبھی کبھی اس طریقے کے تربوچ کی بھجائیں دے دی جاتی ہیں اور پوچھتا ہے کہ وہ تربوچ کیسا تربوچ ہوگا تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بھجا بڑی بھجا پر بنا ورگ اگر سیج دونوں بھجاؤں پر بنے ورگوں کے یوگ کے برابر ہے تو وہ سمکون تربوچ ہوگا یعنی پانچ کا ورگ یہاں دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہم نکال لیتے ہیں پانچ کا ورگ برابر تین کا ورگ دھن چار کا ورگ پانچ کا ورگ پچیس ہمارا آ جائے گا تین کا ورگ نو دھن چار کا ورگ سول اب سول اور نو جوڑیں گے تو پچیس آ گیا اور ادھر بھی پچیس ہے یعنی لیپ ٹین سائیڈ برابر رائٹ ہینڈ سائیڈ یعنی کان پر بنا ورگ کان کا ورگ برابر لمب کا ورگ دھن آدھار کا ورگ لمب کا ورگ دھن آدھار کا ورگ آدھار کا ورگ تو یہ ہمارا تربوج سمکونڈ تربوج ہوگا اس کی پرکت کیا ہوگی سمکونڈ تربوج سمکونڈ تربوج تو اس طریقے سے اگر بھوجائیں گیانت ہیں تو ہم اس کی پرکت گیانت کر سکتے ہیں سب سے بڑی بھوجا پر بنا ورگ اگر تیز دونوں بھوجاؤں پر بنے ورگوں کے یوگ کے برابر ہے تو ہمارا تربوج سمکونڈ تربوج ہوگا اگر سب سے بڑی بھوجا پر بنا ورگ سیز دو بھوجاؤں پر بنے ورگوں کے یوگشے ادھیک ہے تو وہ سمکونڈ تربوج نہیں ہوگا وہ ادھیک کونڈ تربوج ہوگا اور اسی طریقے سے اگر کم ہے تو نیون کونڈ تربوج ہوگا اس طریقے سے اگر بھوجائیں گیانت ہیں تو ہم تربوج کی پرکت بھی گیانت کر سکتے ہیں تربوج کیسا تربوج ہوگا اس طریقے سے آج ہم نے آپ سبھی کو اس ویڈیو میں سمکونڈ تربوج سے سمپندیت کچھ مہتپونڈ سوالوں کو حل کر تکھانے کا پریاست کیا آسا کرتا ہوں کہ یہ سبھی سوال آپ کی سمجھ میں آگئے ہوں گے تو اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک اور سیئر کریں چینل پر نئے ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ ایسی طرح سوالوں کے ساتھ تب تک کیلئے دھنیباد